اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے ہو سی ہوں گے اور آج آپ کے لئے ایک اتنا تیزتری نقش ایک اتنا طاقتور نقش لائے ہوں جسے آپ بنا کر فوراً ایک خوبصورت پری کو حاضر کر سکتے ہیں اور ایک ایسی پری جس سے آپ دنیا کا ہر جائز نجائز کام کروا سکتے ہیں اس پری کو حاضر کرنے کے لئے آپ نے صرف ایک آسان سے نقش کو بنانا ہے اور پری آپ کے سامنے ہوگی اور آج والا عمل اتنا آسان ہے کہ اس عمل میں لوئے ہم ذات، تاتنی آنکھ، روحانیت کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بیسے تو یہ چیزیں انسان کے پاس ہوں تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بقایہ کامیابی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا کریں اور دل سے کیا کریں دیکھیں اگر آپ عمل کو دل سے کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی ورنہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی انسان اگر کسی بھی چیز میں دل لگا لے تو وہ چیز جتنی بھی مشکل جو بھی چیز ہو انسان کو مل جاتی ہے صرف کیا انسان کو محنت کرنے پڑتی ہے دل لگانا پڑتا ہے تو جو میرے بہن بھئی پڑیوں کے خواہش مند ہیں جو پڑیوں کو حاضر کرنا چاہتے ہیں جو پڑیوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بار میرے عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سے خوبصورت پڑی حاضر ہوگی جو آپ کے ہر جائز نجائز کاموں میں آپ کی مددگار ہے گی اور میرے بہت سارے بہن اور بھائی پوچھ رہے تھے کہ شاہ صاحب کیا ہم پڑیوں سے جائز کام کرویں یا کرویں نجائز تو آپ پڑیوں سے بے شک جائز کرویں یا کرویں نجائز جو اس کا گناہ سواب ہوگا وہ آپ کو ملے گا گناہ سواب پڑی کو نہیں ملے گا وہ آپ کے مرضی ہے آپ بے شک جائز کرویں یا نجائز تو دوسری بات یہ کہ اس پڑی کو حاضر کرنے کے لئے آپ نے صرف ایک نقش بنانا ہے نہ آپ نے کوئی پڑھائی کرنی ہے نہ آپ نے کوئی چیلا کرنا ہے آپ نے بہت سارے عاملوں سے رابطہ کیا ہوگا بہت سارے عاملوں کے عمل کیا ہوں گے لیکن آپ کو کامیابی نہیں ملی ہوگی آپ ایک بار مجھ سے رابطہ کر کے دیکھیں آپ ایک بار میرے عمل کو کر کے دیکھیں آپ کو کامیابی نہ ملے تو آپ پھر کہنا تو بڑھتے ہیں بنا ٹائمز ہے کہ آج کے عمل کی جانب عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے عاملوں سے بچیں یہ جھوٹے عامل آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے آپ یقین نہیں کریں گے ایک میری بہن میرے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ شاہ صاحب میری آٹھ بیٹیاں ہیں اور ایک بھی میرا بیٹا نہیں ہے اور میرا جو کھاوند ہے وہ انتقال کر گیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ شاہ صاحب میں نے اپنی ساری بیٹوں کی شادی کروانی ہے لیکن میرے پاس جہاز کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو وہ میری بہن کہنے لگی کہ شاہ صاحب میں نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی اچھی زپری کے حاضری دے دیں جو میری بیٹیوں کی شادی کروا دے اچھے رشتے جو لائے اور جو میرے ہی مدد کرے تو وہ کہنے لگی کہ شاہ صاحب اس عامل نے مجھے کہا کہ اتنے پیسے بھیج دو میں آپ کا کام کر دوں گا تو اس عامل کو وہ کہنے لگی کہ میں نے پیسے بھیج دی اور اس کیا تھوڑی دیر بعد فون آئے کہ اتنے پیسے بھیجوں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پھر اس کا دوسرے تیسے دن بعد پھر فون آئے وہ ایسے کرتے رہا اور اس نے میرے زیورات تک بچوا دیے وہ کہتی کہ شاہ صاحب ہمارا گھر تک اس نے بچوا دیا وہ کہہ رہی تھی کہ شاہ صاحب ہمارا گھر با نہیں ہے ہم میں آٹھ بیٹیوں کے ساتھ کہاں جاؤں تو یقین کریں اتنا مجھے دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اتنی بھی اس کو جھوٹے عامل کو شرم نہیں آئی کہ اس آٹھ بیٹیاں ہیں اور سر پہ والد کا سایہ بھی نہیں ہے یا کہاں پر جائیں گی کہاں پر وہ کریں گی بس یہ جھوٹے عامل کسی کو بھی نہیں چھوڑتے جو مجبور اور جو بھی یہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو میری آپ سبی سے گزارش ہے کہ ان جھوٹے عاملوں کے پاس نہ جائیں یقین کریں پھر میں نے جو اس بھینڈ کو چیز دی جو پری میں نے اسے حاضر کر کے دی یقین کریں آج تک وہ مجھے دعائیں دیتی ہے آج تک وہ اپنے پری سے کام کروارے اور الحمدللہ اس کی چھے بیٹیوں کی شادی ہو گئی اب دو بیٹیں اس کی رہتی ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ جتنا ہو سکیں جھوٹے عاملوں سے بچیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کا گھر بار تک بچوا دیں گے تو آپ کو اس طرح کی باتیں کوئی بھی عامل نہیں سمجھائے گا صرف سید نور علی شاہ سمجھائے گا کیونکہ مجھے انسان کی مجبوری کا پتہ ہے کون انسان مجبور ہے کون کیا ہے یقین کریں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے انسان نہیں اور نہ ہی کسی کا ٹائم ضائع کرنے والے انسان اور میری آپ سے بھی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہو سکے تو دوسرا تک شیئر بھی کر دیں سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آپ نے اس عمل کو کچھ یوں کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایک اکیلے کمرے میں آ جانا ہے یا بیران جگہ بھی جا سکتے ہیں آپ اپنی چھات پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور عمل آپ نے نہا دو کر پاک صاف ہو کر کرنا ہے اور جس جگہ پر کرنا ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا بھی لازمی ہے اور آپ کو یہ سکرین پر نقش نظر آ رہا ہوگا اس نقش کو آپ نے اللو کے کھون سے اور زافران کسطوری کو مکس کر کے لکھنا ہے تو آپ جیسے ہی نقش کو لکھیں گے تو ایک خوبصورت پر ہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور حاضر ہوتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسے ڈرنا نہیں اور آپ نے اسے کہنا ہے کہ میرے کام کرو آپ نے اسے اپنے کام بتانے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے نشانی طلب کر لینی ہے جس کی مندد سے آپ اسے دوبارہ بلا سکیں بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اور اتنا ہی آسان عملیں پر ہی آپ کے سامنے ہوگی اس عمل کو مسلم غیر مسلم کر سکتے ہیں عورت اور مرد دونوں کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ نے رات کے پچھلے پہر کرنا ہے اور عمل کی اجازت کے لئے صرف صرف چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو عمل کی اجازت ہے اور کمنٹس بوکس میں اپنا نام اپنی والدہ مترمہ کا نام لازمی لکھیں اور امید ہے کہ آج والا عمل میرے بہن اور بھائیوں کو پسند آیا ہوگا اور دوسری بات اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بہن بھائی آٹ آف کونٹری میں رہتے ہیں جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہوتا وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ان کی خدمت میں حازن ہوں تو دعاوں میں یاد رکھنا دیجے سید نور علی شاہ کو اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں